بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہاں ویورڈز کو پیغامت سندر ایڈمنٹ کی طرح سے اسلام علیکم ویورڈز آج پانچ واپ پیپر ہو چکا ہے سسٹی جنرل کا مارننگ شفٹ میں اور ابھی ہم اس پیپر کو سولف کریں گے اور ہم نے جس طرح پچھلی پیپر سولف کی ہیں تو اس پیپر میں بھی ہم اسی طرح سے اس ویڈیو میں ہم اسلامیت کے اور سوالات کو حل کریں گے اور اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل ایکن کو پریس کر لیں اور ہمارے جو فیس کو فالو کر لیں اور اس کے لئے ٹک ٹک کے آئی ڈی کو بھی فالو کر لیں تاکہ آپ کو جتنی بھی لیٹس ویڈیوز ہیں یہ آپ کو ملتی رہے کیونکہ ہم تینوں جی پلیٹ فارم پر اپنے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی فرنڈز یہ جو پیپر آج ہم سولف کرنا ہے یہ کٹیگری بی ہے لیکن ہم آپ کو پتا ہیے کہ کوسٹنز کو فوکس کرتا ہے سو دیٹس وائے آپ نے کوسٹنز کو فوکس کرنا ہے اور اپنی سیلف کی میکنگ اپنی خود کرنی ہے اسلامیات کا سب سے پہلا کوسٹن ہے بانو حاشم بائی دے مشرقین کنٹینیوڈ فار فائیویرز آپشن نمبر ڈی ہے نیکس کوسٹن ہے پرسیجر آف وضو اس مینشنڈ ان سورہ البکرہ اور اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے دوریشن آف ریولیشن آف دی ہولی قرآن اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے حضرت محمد پیس بھی اپنے میرٹ ٹو یہ اللہ کی رضا دی کی ہے آپ سلام نے حضرت زینب بنتے جش سے شادی کی اور آپشن نمبر بھی ہے یہاں پر نیکس کوسٹن ہے سورہ سٹارٹ ویڈ سنگل اربک لیٹر تو وہ سورہ ہیں چوٹل تین اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے لاز آف انہریٹنس آر تھارولی ڈسکس ان سورے تو لاز آف انہریٹنس جو ہے وہ ڈسکس ہوئے ہیں لاز آف انہریٹنس جو ڈسکس ہوئے ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں سورہ نسا میں اس کے بعد نیکس جائے سورہ سجدہ جو ہے سورہ نحل میں آتا ہے اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے سورہ توبہ میں غزوہ تبق کا ذکر ہے اور اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے تو یہ چھ سورہ ہیں جن کو ہوامین کہا جاتا ہے اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے which prophet has been mentioned in the most in the holy قرآن تو حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن پاک میں بہت زیادہ دفعہ آیا ہے اور یہاں پہ ہمارا اسلامیات کا سیکشن کمپلیٹ ہوتا ہے نیکسٹ ہم موف کریں گے سیوکس کے سیکشن کی طرف تو چلیں ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سیوکس کا جو پہلا کوسٹن ہے the republic is the work of تو republic جو ہے پلیٹو کا کام ہے option نمبر بیس ہے یہاں پہ نیکس کوسٹن the land between two rivers the tigerias and the euphrates in the massive patrimonia is the cradle of the civilizations to refer to تو وہ لینڈ جو ہے سیرائی لینڈ ہے اس لئے یہاں پہ option نمبر ننف دیس بنے گا اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے which one of the following countries are good examples of holding together federation اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے which city created the first democratic form of the government تو it was sparta جس پہ انگلیش مووی بنی ہوئی ہے 300 یونان کے ایک ریاست تھی جو دنیا کی پہلی democratic government جس سٹی میں بنائی گئی تھی نیکس کوسٹن ہے نیبو چاد نیزر two was the king of تو یہاں پہ جو option آ رہا ہے وہ none of above بنے گا دوستو یہاں پہ correction کرلیں نیبو یہ جو بادشاہ تھا یہ قدیم بابلون کا بادشاہ تھا یعنی بابل کا بادشاہ تھا اور اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے anthropology is restricted to the study of anthropology جو ہے یہاں پہ جو option بنے گا وہ بنے گا none of the above اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے in which the following fields all did the greeks make significant contribution to the western civilization تو یہ all of these بنے گا یہاں پہ کیونکہ گریک کی سیولیزیشن جو ہے وہ انہوں نے بہت کام کیا ہے architecture science drama literature history politics philosophy اور جتنے بھی پیشلے دانشور تھے رائٹرز تھے وہ ان کی طرف سے تھے اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے who wrote the book on liberty یہ کوسٹن کل بھی آئے تھا کل پرسکا آ چکا ہے اس کا نام تھا writer j.s. mil اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے which type of the government is ruled by a single person with the absolute power تو autocracy جو ہے اس میں ایک single person absolute power کے ساتھ حکومت کرتا ہے یہاں پہ option number d بنے گا نیکس کوسٹن which form of the power sharing is most commonly referred to as to federalism تو اس میں option number c بنے گا divisions of power among the various communities تو یہاں پہ دوستو ہمارا اسلامیات کا section اور civic کا section complete ہو چکا ہے نیکس ویڈیو میں ہم سندھی اور اردو کے section کو solve کریں گے stay tuned with us اپنا بہتے دکھئے خیال لکھیں گے دعا محبت اللہ حافظ